نمسکار دوستوں سواگت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں دوستوں ورلڈ کپ دو جار اگنس کے فائنل مقابلے میں بہدی رومانچک طریقے سے انگلینڈ نے یہ مقابلہ جیت کر ورلڈ چیمپئن بن گیا ہے لیکن دوستوں بتا دے آپ کو کہ ورلڈ کپ کا یہ فائنل ٹائی ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد جو سوپر اوور ہوا تھا وہ بھی مقابلے میں ٹائی ہوا تو دوستوں آپ کو بتائیں گے پوری بات کی اگر دو نوٹ بار ٹائی ہوا تو پھر انگلینڈ نے اس مقابلے کو کیسے جیتا اور ساتھ ہی بتائیں گے پورا حال کی سوپر اوور میں کیا کیا ہوا لیکن دوستوں اس سے پہلے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں اور ساتھ ہی دوستوں اس ویڈیو کو اگر آپ بھی انگلینڈ کی جیت سے کچھ ہے یا پھر نیا ورلڈ چیمپئن ملنے سے کچھ ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تو دوستوں بات کریں سوپر اوور کی تو سوپر اوور میں انگلینڈ پہلے بلے باجی کرنے اتری اور انگلینڈ کی طرف سے بلے باجی کرنے آئے جوس بٹلر اور بین سٹوکس تو انہوں نے کافی ساندھار بردسن کر دے ہوئے ٹیم کو یہاں پر پندرہ رنوں کا سکور کڑا کر دیا نیو جیلینڈ کی طرف سے گینباجی کرنے آئے تھے ٹرینٹ بولٹ لیکن ٹرینٹ بولٹ اتنی اچھی گینباجی نہ کر پائے ان دونوں بلے باجیوں کے سامنے اور انہوں نے ساندھار بردسن کیا یہاں پر وہ ٹیم کو پندرہ رنوں تک پہنچا دیا اور اب نیو جیلینڈ کے سامنے اس مقابلے کو جیتنے یا پھر ورلڈ کپ جیتنے کے لئے سولے رنوں کا لقشے رکھا تھا اور نیو جیلینڈ کی طرف سے بلے باجی کرنے آئے مارٹین کپٹل اور جیمز نیسم دونوں نے انہوں نے بھی ساندھار بردسن کیا جیمز نیسم نے پہلی دو گینوں پر چار رن بٹوڑ لے تھے اس کے بعد تیسری گین پر چھکا لگا اگر ایک سمیں ایسا لگ گیا تھا کہ اب یہاں پر نیو جیلینڈ چیمپئن بننے والی ہے لیکن اس کی اگلی گین پر ایک بار پھر دو رن لے لئے انہوں نے اور اب چاہیے تھے آخری دو گین پر تین رن لیکن یہاں پر انہیں دوسری گین پر ملا ماتر ایک رن اب چاہیے تھا ایک گین پر دو رن لیکن آخری گین پر رن آؤٹ ہو گئے مارٹین گپٹل اور یہاں پر ایک بار پھر مقابلہ ٹائے ہو گیا لیکن باؤنڈری کاؤنٹ سے یہاں پر سب سے زیادہ چوکے چکے لگائے تھے تو یہاں پر نیو جیلینڈ نے اتنے زیادہ چوکے چکے نہیں لگائے تھے اور انگلینڈ نے یہاں پر زیادہ چوکے چکے لگائے تھے جس کے چلتے انگلینڈ بن گیا فرلڈ کپ 2019 کا نیا چیمپئن تو دوستو کیسا لگائے مقابلہ آپ کو اور کومنٹ بوکس میں اپنی رائے جرور دیں اور ساتھ ہی دوستو نیو جیلینڈ نے بھی کہا پیساندار پردسن کیا تو دونوں پر ٹیموں کے پردسن کے بارے میں اپنی رائے جرور دیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک اور سیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں دنیاوہ دوستو